زلین دزامیہ نے میکمہ فوڈز کو فوڈ ریڈز، چالان اور دیگر جرمانوں کی شکل میں سالانہ ایک کروڑ روپے کا ریونیو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری سومپی جس کے پیش نظر میکمہ فوڈ نے یہ ٹارگٹ صرف تین ماہ کی مدد میں پورا کر لیا ہے میکمہ فوڈ نے رواسار کے پہلے تین ماہ میں ساڑھے چار سو چالان اور تقریباً پندرہ سو لائسنس جاری کر کے ایک کروڑ پانچ لاکھ کامن ہزار روپے کا محاصل اکٹھا کر لیا ہے اب تک ہم نے لائسنس جو ہے پندرہ سو سے زائد جو ہے وہ ہمارے پاس فائدے آ کے جا چکی ہیں جو کہ ہم ایشو کر گئے اور اس مد میں تقریباً ہم نے ایک کروڑ سو لہ ہزار روپے جو ہے اس کو جنریٹ کیا ہے محاصل اکٹھا کرنے کے لیے میکمہ فوڈ کی پھرتیاں ایک طرف مگر ایک نظر میکمہ فوڈ کے گودام کی طرف ڈالیں تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں غیر قانونی اور مزرے سہت اشیاء کے نام پر قبضہ میں لیے جانے والا تمام سامان دو مختلف سہن میں کھلے آسمان تلے پڑا ہے فوڈ کورٹ کے حتمی فیصلے کے بعد اکثر میکمہ کو یہ مال مالکان کو واپس کرنا ہوتا ہے لیکن مناسب گودام نہ ہونے کے باعث تمام مال نکارہ ہو رہا ہے فوڈ سک کام کے مطابق یہ تمام صورتحال گوداموں کے لیے مناسب جگہ دستیاب نہ ہونے کے باعث ہے دقریباً کوئی فارٹی سے زیادہ مختلف ریٹس کی ہیں جن کے ہم نے سمان جو ہے وہ مال مقدمہ کے طور پر ضبط کر لیا ہے تو وہ ہمارے پاس کافی حد تک بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو دو تین ہمیں سٹورز ملے ہوئے تھے وہ ہمارے پول ہو چکے ہوئے ہیں اور اب کیونکہ یہ مال مقدمہ کے طور پر ہوتے کسی وقت بھی کوٹ اس کو کال کر سکتی ہے تو اس کو سیف کسٹڈی میں رکھنا انسپیکٹرز کی زمدہ داری ہے اس وجہ سے ہمارے پاس جگہ کی بہت شارٹیج ہے انتظامی کاروائیوں کا نشانہ بننے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ریکارڈ وصولیوں کے باوجود میکمہ فوڈز کے پاس گوداموں کا نہ ہونا ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کیمرامین ناصر مسود کے ساتھ عمران یونس سٹی فارڈی ٹو